السلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں لین انگلیش وید اسامہ تاہر اور میں ہوں اسامہ تاہر ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیراڈائز لاسٹ کو اس کے پیچے پڑے ہوئے ہیں اور اسے ایکسپلین کر رہے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں اب ہم نیکس جو ہے ون فورٹی سے ون سکسٹی فائیو لائنز تک جو ہے ایکسپلین کریں گے اور بالکل سٹارٹ ون فورٹی ون لائنز سے ہم کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا بیگراؤن میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ یہاں پر سیٹن اور بیلزباب آپس میں کانورسیشن کر رہے ہیں یعنی کہ دو ہم پلہ ہم رتبہ فرشتے آپس میں جو ہے گوش گزار ہیں آپس میں کانورسیشن کر رہے ہیں اور وہ اپنی مایوسی اور اپنی سٹیٹیجیز یعنی کہ اپنے منصوبوں کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے ایسے کریں گے اور بیچ بیچ میں وہ مایوسی کا اظہار بھی کر رہے ہیں اب یہاں پہ میں نے ٹاپک نیم دیا ہے کنسرن آف بیلزباب ٹھیک ہے ان لائنز میں آپ کو بیلزباب جو ہم رتبہ فرشتہ ہے نا سیٹن کے اس کا کنسرن دکھائی دے گا کہ وہ کس چیز کے لیے فکر مند ہے دو آل آر گلوری ایکسٹنکٹ اگرچہ ہماری تمام عظمتیں جا چکیں ان ہیپی سٹیٹ خوشیاں بھی جا چکیں اور اس نے نگل لیا ہے اس ناختم ہونے والی مصیبت نے لیکن اگر ہمارے جس نے ہمیں ہرایا ہے جسے میں جانتا ہوں جبرن جس کے اوپر مجھے بیلیف کرنا پڑا ہے اور وہ طاقت میں ہم سے اوپر ہے یعنی کہ یہاں پہ اس کا کنسرن آگے آئے گا یہاں پہ وہ اپنی سٹیٹ بتا رہا ہے پہلے کہ میں اور تم اور باقی تمام فریشتے کس بری حالت میں ہیں کہ عظمت بھی جا چکی خوشیاں بھی جا چکی اور اس عذاب میں ہم مبتلا ہیں اچھا اب آگے میں نیکسٹ لائن کے ساتھ اسے ایکسٹین کرتا ہوں آگے بریکٹ کو چھوڑ دیں ایک منٹ کونکرر ہیئے لیفٹ ایس دس ار سپیرٹ انتر ایسی انٹائرしٹرانگلی دس ایسی انسی انٹیر سٹیٹ کو سپرہ اور سپورٹ آر پینٹ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہی یہ ایسی انٹائر سٹیٹ مسکتا ہے ہمیں یہاں پہ چھوڑ دیا گیا ہے یہ آئی سے جو ہے انٹائر ہے ہماری جو یہ طاقت ہے ہماری جو یہ ایٹرنٹی ہے کہ ہم کبھی ختم نہیں ہو سکتے غیر فانی ہیں ہم اس نے ہمارے دکھ درد میں اور اضافہ کر دیا یعنی کہ ہم تکلیف میں ہی مبتلا ہیں لگ تو ایسا رہا ہے کہ وہ ہم سے اس انداز میں بدلہ لے رہا ہے کہ ہم اس کے غلام بن کے رہے گئے ہیں تھرالز کا مطلب ہے غلام اور اسی کے کام ہم کر رہے ہیں یعنی کہ اس نے ہمیں یہاں پہ بیج دیا ہے تو ہم یہاں پہ موجود ہیں یعنی کہ اسی کی سرویس میں ہم ابھی بھی ہیں حقیقت میں اس جنگ کے دوران بھی اس سے زیادہ مطلب کیا وہ ہمارے ساتھ برا کر سکتا تھا یعنی کہ یہاں پہ لفظ با لفظ ترجمہ کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں اور اس کو جسٹ آپ ایک سائیکلوجیکل پرسپیکٹیف سے دیکھیں کہ بیلز اپ اپ کا کنسرن بہت صحیح ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم غیر فانی ہیں ہمارے میں بہت سٹرنٹ ہے بہت کچھ ہے لیکن خدا تعالیٰ کا ذہن اس کی حکمت کو دیکھو کہ ہم ابھی بھی اسی کی سرویس میں ہیں اسی کی غلامی میں ہیں ہم اس تکلیف میں بھی ہیں اور اس کی غلامی پھر بھی کر رہے ہیں یعنی کہ اس بغاوت کے باوجود ہمیں اس کی غلامی سے ازادی نہیں مل سکیں ٹھیک ہے آپ یہ سارا کچھ ایکسپلینیشن میں لکھ کے بہت اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں کہاں پر ہم یہ سرویس دے رہے ہیں بلکل جنت کے ہارٹ میں دل میں گڑے میں آگ میں ہم کام کر رہے ہیں کر ہم کام ہی رہے ہیں اور خدا کا اور اس مایوسی میں بھی ہم جو ہے ارنس کا مطلب بھی ٹاسک ہوتا ہے اسی کا کام کر رہے ہیں تو کیا فائدہ ہماری اس نا ختم ہونے والی نا کم ہونے والی طاقت کا اور اس ایٹرنل بینگ ہونے کا یعنی نا ختم ہونے والی اس ہماری نیچر کا کیا فائدہ تو انڈرگو ایٹرنل پنشمنٹ اس کا یہی فائدہ ہے کہ ہماری سزا بھی نا ختم ہونے والی ہیں یعنی کہ وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں ہم کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہمیں آگ جلا نہیں سکتی ہماری طاقت انڈیمنسٹ کا مطلب ہے کم نہیں ہو سکتی لیکن اس سب کا ہمیں کیا فائدہ اس سب کا ہمیں الٹا نقصان یہ ہے کہ ہم ایک ایٹرنل ایک دائمی نا ختم ہونے والے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں یہ اس کا بیسکلی بیلزباب کا کنسان ہے یہ کانورسیشن ہے نیکسٹ اس کے جواب میں سیٹن کیا ریپلائی کرتا ہے سیٹن کا ہم جواب سنتے ہیں جو کہ بہت انٹریسٹنگ ہے دوسرے انجل فرینڈ نے جواب دیا گرے ہوئے فرشتے ہیں کمزور ہونا بہت ہی تکلیفتے ہیں بہت ہی زلت والا کام ہے اس کے چاہے ہم کام کر رہے ہیں اس سفر کر رہے ہیں اس سب کے باوجود بی شور اس چیز پر یقین رکھو ہم کوئی اچھا کام نہیں کریں گے یعنی کہ ہم اس کی فرما برداری نہیں کریں گے اس کے آگے جھکیں گے نہیں بے شک ہم اس کی غلامی میں ہیں لیکن ہم کوئی اچھا کام نہیں کریں گے یعنی اس کی جھٹائی کا آپ عالم دیکھیں اس کی آپ ایک سوچ کے نیگٹیوٹی کو اگر آپ دیکھیں کسی منفی ہے ہم اکیلے مل کر غلط کام ہی کریں گے ال ہی کریں گے گناہ ہی کریں گے اس کی خواہشات کے اگھینسٹ ہی جائیں گے برعکس کانٹری کا کیا مطلب ہوتا ہے برعکس اس کی خواہشات کے برعکس ہی جائیں گے ہم ٹھیک ہے بچوں سٹورنٹس یہاں بھی یہ بات ہے ہم وی ریزسٹ اور ہم ریزسٹ کریں گے بغاوت کریں گے اس کے خلاف جائیں گے اور اگر اس کا فضل ہماری گناہ سے ہماری برائی سے اگر اچھائی نکال بھی لے یعنی کہ خدا تو کچھ بھی کر سکتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ہمارے گناہ ہماری شیطانیت سے اچھائی کو نکال بھی لے یعنی اچھائی بھی بنا دے ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس کو ختم کر دیں اور ہم پھر اس اچھائی سے برائی ہی نکالیں گے یعنی کہ یہاں پہ اگر آپ بہت ڈیپلی اس کو سٹڈی کریں تو اس میں پروردگار کی نیچر اور اس شیطان کی نیچر کا کمپیریزن ہے کہ خدا ہر برائی سے اچھائی نکال سکتا ہے یعنی کہ آپ کو بخشنا معاف کرنا اس کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے اور شیطان ہر اچھائی میں بھی برائی ڈونڈ لے گا یعنی کہ شیطان وہ مکھی ہے جو ہمیشہ گندگی پر ہی بیٹھے گی اور وہ اس قدر ڈیٹ ہے اور وہ اس قدر غرور کا شکار ہے اس قدر وہ زدگ میں آ چکا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اچھا بھی کر جائے ہمارے ساتھ ہم نے اس اچھائی کو برائی میں ہی بدل دینا ہے یعنی کہ ہم نے نیگٹیوٹی پر ہم نے ایویل ڈیڈز پر ہم نے گناہ کی زندگی ہی گزارنی ہے چاہے وہ نیکی میں اسے بدلتا جائے اور ہم پہ فضل ہی کرتا جائے لیکن نہیں ہم نے اس کی خواہشات کے خلاف جا کے اس کو عیضہ پہنچانے کی نعوذ بللہ نقصان تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنی ہے اچھا نیکسٹ وہ کیا ہے اچھا یہ ساری وان سکسٹی فائل لینز تک یہی تھا اور نیکسٹ پھر آگے ہم اس کو کانٹینیو کریں گے کہ نیکسٹ سیٹن کیا کہتا ہے کس طرح انکریج کرتا ہے اور یہ کانورسیشنز یا سپیچز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں تو یہی بھی ہم اس کو ختم کریں گے اس چیز کے ساتھ کہ شیطان اس ٹیم بالکل ڈٹا ہوا ہے آپ اس کو ایک اپیسوڈ سمجھ کے چلیں ایک ڈراما سمجھ کے چلیں کہ اب بلز اپ اب کنسرنڈ ہے وہ کس طرح اس کے کنسرنڈ کو اس کی فکر مندی کو دور کر رہا ہے اور کس طرح وہ اس چیز پر قائم ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جواب نیگٹیوٹی میں ہی دینے تو یہی آج کی ویڈیو لیکچر میں سب کچھ تھا انشاءاللہ آپ یہ لیکچرز دیکھتے رہیے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا اور تینک یو اللہ حافظ